اسلام علیکم سعودی عرب امریکہ یوروپ اور پورے گلف میں رہنے والے تمام نرائی سے ایک ریکویسٹ ہے بلکہ ارجنٹ ریکویسٹ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ملک کو بچانا ہے یا رسیس اور بی جے پی کو جو اس ملک کو بہت تیزی سے ایک سیویل وار کی طرف دھکیل رہے ہیں اگر آپ ملک اور قوم کو بچانا چاہتے ہیں تو پلیز فوری حرکت میں آئیے اور کچھ ایکشن لیجئے اور اگر آپ بی جے پی اور آر ایس ایس کو بچانا چاہتے ہیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے رہتے آئے ہیں ویسے ہی رہیے مشورے دیتے رہیے تفسیرے لکھتے رہیے اور صبح و شام ویڈیوز فاورٹ کرتے رہیے اور اگر آپ اس ملک کو فاشسٹوں کے ہاتھوں میں سرنڈر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ تین چار کام فوری طور پر کیجئے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اگر سعودی عرب دبائی خطر کوئیت وغیرہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر اپنے کفیلوں سمیت جتنے بڑے سعودی ہیں جتنے بڑے عرب ہیں ان تمام سے دو دو تین تین افراد کی گروپ بنا کر ملاختیں کیجئے اور انہیں بتائیے کہ ہمارا انڈیا کتنا گریٹ ملک ہے لیکن آر ایس اس اس کو کس طریقے سے تباہ کر رہی ہے وہ پہلے مسلمانوں کو اور اس کے بعد پھر دلیتوں عیسائیوں او بی سیز بی وغیرہ ان تمام کو ختم کرنا چاہتی ہے ان تمام ڈگنیفائیڈ عربوں کو ایمبیسی لے جائیے کانسولیٹ جنرل لے جائیے اور پریسیڈنٹ آف انڈیا اور چیف جسٹس آف انڈیا کے نام پر میموز بھیجوائیے اور اگر وہ لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں اے آپ خود میمو بنائیے اور اس میمو پہ ان کے دستخط لیجئے اور ان دستخطوں سمیت نہ صرف انڈیان آثورٹیز کو بلکہ انٹرنیشنل آثورٹیز جیسے اوائی میموز کی کوپیز فوری طور پر بھیجئے اور یہ کوشش کیجئے کہ ان بڑے عرب پرسنیلیٹی سے دو دو تین تین میٹ کی ایک ویڈیو لے کر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیے جیسے کہ ابھی دوبائی اور کوئیت کی رائیل فیملیز کے کچھ میمبرز نے ویڈیوز ڈالیں جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کو بہت مورال سپورٹ ملی آپ ان تمام لوگوں سے ویڈیوز لے کر پھیلانا شروع کیجئے اور ان تمام خبروں کو اخبارات میں بھی کسی بھی طریقے سے ش کوشش کیجئے اور جو لوگ امریکہ اور یوروپ میں ہیں ان سے تو بہت خاص ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے آپ لوگوں جتنے بھی انٹرنیشنل پراتفارمز ہیں اور ایمبیسیز ہیں ان کو متوجہ کیجئے اور جگہ جگہ انڈیا میں ڈیموکریسی کو سیف کرنے کی طرف توجہ دلائیے کیونکہ آر ایس ایس دیش میں گولوال کر کے نظریات پر چائنہ کی طرح صرف ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ کو خائم کرنا چاہتی ہے اور کروڑوں لوگوں کو ووٹنگ رائٹ سے محروم کر کے ایک دھرم ایک کلچر اور ایک بھاشا مسلط کرنا چاہتی ہیں جو کہ ساور کر اور گولوال کر کا سلوگن تھا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ارسی نہیں آئے گا وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں ان ارسی آ چکا ہے بس ایکشن میں دیر ہو رہی ہے اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو پھر گوگل پر میں یوٹیوب ورہا پہ جا کے مانک فقیر کی ویڈیوز اور سپیچز دیکھئے یہ شخص کی پوری پارٹی کو پوری جماعت کو کلکتہ میں گرفت کر لیا گیا ہے اور اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پسی ایک اہم بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے چائنہ میں کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے ایک ایک آدمی ہر ہر انڈسٹری فیکٹری سکول ہاسپٹل جتنے اورگنیزیشنز رہتے ہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ کے ان تمام میں ایک ایک آدمی کو وہ منتخب کرتے ہیں بھیجتے ہیں جس کی تنخواہ وہ کنسرن انسٹیٹویشن دیتا ہے اور وہ آدمی پورے انسٹیٹویشن کے ایڈمیسٹیشن کو اور منیجمنٹ کو دیکھتا ہے کہ وہاں کمیونزم کے اصول چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں ایکزیکلی اسی لائن کے اوپر رسز بھی کر رہی ہے کوئی سکول ہو کوئی کالیج ہو کوئی دواخانہ ہو کوئی بڑے سے بڑا ادارہ ہو پرائیویٹ ہو کے گورنمنٹ وہاں پر رسز کا ایک ایک آدمی وہاں پر مخرر کر دیا گیا ہے ایک تو ان کی ایمپلائمنٹ کا بھی مسئلہ حل کیا آل آزاد کے لوگوں کا انہوں نے اور رسز کے نظریات کہاں کہاں چل رہے ہیں کہاں نہیں چل رہے ہیں اس کی مکمل ریپورٹنگ کی جا رہی ہے تو دوستو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہر انڈیزیل اپنی جگہ بیٹھ کر کچھ کام کرے ایمیل کرے واتس اپ کرے لیٹر لکھے وہ امریکہ کے سینیٹرز کے لیے ہوں یا انگلینڈ کے ایمپیز کے لیے ہوں یا پھر سعودی کوئی تھی خطر یہ تمام اہم عرب شیوخ کے نام پر ہوں آپ لوگ ان سے رابطہ کرنا شروع کیجئے جس طرح کچھ انٹیلیجنٹ لوگوں نے یوکے اور امریکہ میں موڈی کا انٹری بند کروا دی تھی اسی طریقے سے انٹرنیشنلی آر ایسیس کو بین کرانے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے اور یاد رکھیے آپ کو کچھ نہیں ہوگا کوئی آپ کو گولی نہیں مارے گا ہاں اگر آپ خود اپنی طرف سے ڈر گئے تو پھر اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کی نسلیں ہندوستان میں غلام ابن غلام نکلنے والی ہیں میں ایک پوائنٹ آر ایسیس کے تعلق سے تو آپ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں یوٹیوب پہ بھرا ہوا ہے گوگل پہ بھرا ہوا ہے لیکن ایک پوائنٹ ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ سوال یہ ہے کہ آر ایسیس کو اسلام اور مسلمانوں سے اتنی دشمنی کیوں ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ آج ہندوستان میں بہوجن سماج میں انخلاب آرہا ہے اب وہ سارے معنوات کے خلاف اٹھڑے ہوئے ہیں ہر ہر اسٹیٹ اور ہر ہر شہر میں دلیت او بی سی بی سی اسی اور مولیواسی یہ جتنے یہ جتنی ذاتیں ہیں جتنی جاتیاں ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی ارگنیزیشنز بن چکی ہیں اب وہ لوگ ہر پلاتف ہم سے آواز اٹھا رہے ہیں مانو سمرتی کو جلا رہے ہیں اور برہمنوں نے شودروں پر صدیوں جتنے ظلم کیے وہ تمام ظلم برہمنوں نے مسلمان بادشاہوں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیئے اب لیکن بہوجن سماج کے کئی رائٹرز اور ایکٹیویس ایک ایک راز کو فاش کر رہے ہیں جتنے رائٹس کانسٹیٹوشن میں ان تمام شودروں کو ملے تھے ریزرویشنز ملے تھے کسی پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا کسی اسٹیٹ میں لیکن ابھی پیچھلے سال بی جے پی نے ج تو آلہ ازاد کے لوگوں کے لیے ٹین پرسنٹ ریزرویشن پاس کیا ہے اس پر بہت تیزی سے عمل کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منسٹرز ایمیل ایز ایم پیز چیف منسٹرز کلیکٹرز ڈائریکٹرز ججز حتیٰ کہ چیف جسٹیس آف انڈیا پولیس کمیشنرز چیف سیکریٹیز وغیرہ وغیرہ کی میجارٹی تمام آلہ ازاد کی پھیلتی چلی جا رہی ہے بہوجن سماج میں اب یہ سوچ بڑھتی چلی ج کیا رہی ہے کہ کیوں صرف ٹین پرسنٹ خاندان ستر سال سے حکومت کر رہے ہیں اور نینٹی پرسنٹ لوگ ان کے غلام کیوں ہیں دوستو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آر ایس ایس کو مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کیوں ہے کیونکہ یہ مسلمان تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایمانوواد کو ریجٹ کیا کیونکہ جب تک یہ ایمانوواد تھا جتنی نیچلی ذاتیں تھیں ان کی عورتوں کو چھاتیوں تک ننگا رہنا پڑتا تھا مرد ان کے شملہ نہیں پہن سکتے تھے ام نہیں سکتے تھے سامنے بہت کچھ ظلم تھا لیکن مسلمانوں نے جب مانوواد کو ریجٹ کیا پھر اس کے بعد سکھوں نے کیا پھر کرسچن نے کیا پھر مہاتمہ پھولے اور ڈاکٹر امبیٹر نے کر دیا ابھی حال حال میں لنگایت نے مانوواد کو ٹھکرایا اور اب یہ بغاوت ہر اسٹیٹ میں پھل رہی ہے چونکہ یہ بغاوت کے بیچ سب سے پہلے مسلمانوں نے بوئے تھے تو جس طرح برہمنوں نے لاکھوں بدھ اور جین لوگوں کا ختل کیا ان کی مندروں پر خبضہ کیا اب وہ ہر با مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے انہی شودروں کو کانیسٹیبل وغیرہ کی کلرکوں کی شکل میں مسلمانوں کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں اور یہ دوسری جاتوں کو ڈرانا بھی چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف ڈرانے کیلئے ہے اور آلڈی بہت کچھ کر چکے ہیں اس وقت پورے ملک میں ایک خوف ایک فیر کا ماحول ہے تو دوستو آپ لوگ پہلا کام یہ کیجئے کہ انٹرنیشنلی ہمارے ملک کو جو تباہ کیا جا رہا ہے آر ایس ایس کی طرف سے اس آر ایس کو بین کرانے کے لیے جتنی کوششیں کر سکتے ہیں انڈیجولی کرتے چلے جائیے دوسری ایک اہم ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے دوستو کہ آپ لوگ صبح سے شام تک جتنی چیزیں ویڈیوز یوٹیوب ورہ کے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں لوگوں کو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈی موریزیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھیں ظالم کو اگر ظالم تسلیم کر لیں ریکنائز کر لیں تو پھر مظلوم خود منٹلی اپنے آپ کو کمزور بے بس اور ویپنلیس سمجھ کر سرینڈر کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتا ہے تو آپ کے جو ویڈیوز ہیں یہ ویڈیوز بھیجنا بند کیجئے تیسرا کام یہ کیجئے پلیز کہ مشورے اور تفسر مکمل بند کر دیجئے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ انعرائز ہونے کی وجہ سے سارے انٹیلیکٹ آپ کے حصے میں آئی ہے اور جو لوگ یہاں رہے گئے ہیں وہ سارے بے وخوف ہیں ایسا نہیں ہے مشورے ضرور دیجئے لیکن دینے سے پہلے آپ کے مشورے پر عمل کرنے کے ل ورنہ یقین کیجئے صرف آپ ہی نہیں یہاں پر آٹو والے پان کے ڈبے والے سے لے کر پی ایس ڈیز ڈاکٹرز انجینئرز اور گلی گلی کے لیڈرز سارے کے سارے اپنے آپ کو انٹیلیکچول سمجھتے ہیں جب سے ایک پیسہ نہیں نکالتے کسی گروپ میں اپنے آپ کو وال انڈیئر کے طور پر داخل نہیں کرتے بس مشورے دینا چاہتے ہیں اور تمام ایکسپیٹریٹ سے ایک تیسری اور آخری درخواہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح اگر آپ حج نہیں کر سکتے تو دوسرے آدمی کو اپنی طرف سے حج کروا سکتے ہیں اسی طرح اسی کو حج بدل کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ خود اس نازک وقت پر آ کر خوم کے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں اپنی طرف سے دو چار لوگوں کو خود تنخواں دے کر ان سے حج بدل کی طرح جہاد بدل تو کروا سکتے ہیں نا ورنہ حالات کا مخابلہ کرنے کے لیے یہاں پر افراد ہیں جماعتیں ہیں گروپس ہیں اور سبھی ما شاء اللہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں لیکن یہ بھی سوچئے کہ ان لوگوں کو بھی تو گھ گھر چلانے کے مسائل ہیں انہیں بھی تو فلیٹس اور پلوٹس کی خواہش ہوتی ہے انہیں بھی تو بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ لوگ امت کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں وہ بھی چاہتے تو آپ کی طرح امریکہ سعودی عرب کہیں بھی جا کر عائش کر سکتے تھے لیکن وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں مگر ان کے ساتھ ماسس نہیں ہیں ریسورس نہیں ہیں مین پاور نہیں ہیں اگر آپ ایسے گروپس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو خود آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیے یا پھر اپنی طرف سے دو چار متحرک افراد کو فراہم کیجئے تو دوستو ان ارجن ریکویسٹ پر ضرور عمل کیجئے گا جزاکم اللہ خیر